السلام علیکم اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں رہ گئیں تھیں ادھوری میں نے کہا وہ مکمل کر دوں پنجاب رسکہ ٹیسٹ اگر تین طریقوں نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کریٹریہ کیا ہوگا اور میں نے جس طرح بتایا کہ بداؤٹ انٹوز کالز آنے شروع ہو جائیں گی اور وہ سارا سسٹم ہو جائے گا شروع دیکھو اگر تین طریقوں انٹرو آپ لوگوں کا پنجاب رسکہ نہیں ہوتا تو اس میں دو کریٹریہ ہوں گے آپ لوگوں کے میٹرک اور انٹر کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے سیم سمجھ جاری بات میٹرک اور انٹر کے نمبر اور گریشن کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے اس کے ذریعے ایکرگر بنے گا اور اس کے بعد ہی لسٹے بن جائیں گی اور لسٹوں کے بعد وہ شورٹ لسٹ کر کے ٹھیک ہے بچوں کو اس کے بعد 31 اور 32 والوں کو چانس دیں گے وہ انہیں چانس کیسے ملے گا نہ تو انہیں کوئی اسمس آئے گا نہ کہ انہیں بتائے گا انہیں خود ہی سرچ کرنا پڑے گا انٹرو ہونے کے چار سے پانچ دن کے بعد انہوں نے اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنے گا ہے یا پجابلس کے ڈپارڈرن میں جا کے پتہ کرنا ہے کہ بھئی اب اگلا کیا ہے زیمین میں رکھیں ایک ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس ویٹنگ لسٹ میں ان کا نام جائے گا اس ویٹنگ لسٹ میں پھر انٹروز ہوں گے یا اگر یہ احلات صحیح ہو جاتے ہیں دن پھر سارے کریٹیری ہوں گے میرے کہنے کے مطلب یہ ہی تھا صرف کہ اگر تین تارے کو انٹروز نہیں ہو پاتے تو اس ویٹنگ لسٹ ہوں گے پہلے میں نے کہا کہ نہیں ہوں گے وہ انٹرو میں نہیں ہوں گے اگر انٹرو ہو جاتا ہے اگر انٹرو کینسل ہوتا ہے تو انٹرو کی نیو ڈیٹ مشکل ہی آئے جو بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ انٹرو کی نیو ڈیٹ آجے گی تین کو کینسل ہوگا وہ کہہ دیں گے دس جن کو دس جولائے کو لے لیں گے ہم سبتمبر میں انہوں نے آپ کو ٹریننگ پر بھیجنا ہے پورا ڈیپارٹمنٹ خالی بیٹھا ہے انہوں نے اگلی پاسنگ آٹ ہونے والی ہے ایک منہ رہ گیا پاسنگ آٹ جولائی میں پاسنگ آٹ ہو جاتی ہے جولائی میں پاسنگ آٹ ہو جانی ہے پنجاب پلیس کی جو بھی ٹریننگ چل رہی ہے جن کی میری کل پر سو بہت ہو جاتے لڑکوں تھے ان کا لاسٹ لاسٹ ویکنڈ چل رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں وہ آج کل شروع میں بس مشکلات دیں تھوڑی بہت جس سنہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے دن اس کے بعد ہی چاہ سے پانچ دن اگلی پوری ٹیم یہاں بھیجنی ہوتی ہے لازمی وانہ بول ڈپارٹمنٹ بیلہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس سسلے میں یہ مجبور ہو جائیں گے اگر انہوں نے اس کریٹری کو نہ کیا تو یہ اب آپ کا ایک سال ٹیسٹ لیٹ ہوا کیا اس سال اگلی ٹریننگ کوئی بھی نہیں ہوئی یا اگلی بھرتی کوئی نہیں ہوئی تو اگلی بھرتی پچھلا پورا سال نہیں ہوئی نا تو بندے کی طرق سارے کے سارے انہوں نے کیا کیا تھا سیٹے زادی نکالنے کے لیے یہ پبلک کو شوک کرنے کے لیے کہ ہم نے نوکریاں زادی نکالنے ہیں انہوں نے ایک سال کی بھرتی اسے روک دیا تھا انہوں نے تاکہ سب کو مکس کر کے ایک باری نکالیں گے تاکہ لوگوں کو رہے گے کہ پانچ سیٹے آگیں دلدہ سیٹے آگیں اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایجوکیٹر ہے ٹیچنگ میں پچھلے ساڑھے پانچ سال سے کوئی بھرتی نہیں آئی نہیں آئی نا اب ٹی پی اکبار میں کیا لکھا ہوتا ہے تیس ہزار بھرتیاں جلد آنے والی ہیں آپ کا تو تیس ہزار یہ نہیں سوچتا ہے کہ پانچ سال سے نہیں آئی پانچ سال سے گریجوئٹ بچہ کٹھا ہوتے ہوتے پانچ لاکھ بھی تو بن گیا نا پانچ لاکھ میں تیس ہزار بھرتی آ رہی ہے ہنانکہ گورنمنٹ کے کونسٹیوشن میں یہ لکھا ہے جتنے فورنگ کنٹیز ہیں ڈیلپ کنٹیز وہاں رول ہے یہ کہ ہر چھ مینے بعد ہر ڈپارٹمنٹ بھرتی کرتا ہے وہاں پر جب پلیس ہے جب ان کی فورسیز ہے جب وابڈ ہے سیوگس ہے ڈیلپ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ہر چھ مینے بعد کیا کرتا ہے بھرتی کرتا ہے ہر چھ مینے بعد بندہ رٹیر ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لہشرار کی جابز آگئی ہیں کیا کریں گے اب اب جیسے گرمیوں کے چھٹیاں آتی ہیں اس کے ہم جو بندہ رٹیر ہوا ہے نا اگلا بندہ نہیں ہائر کریں گے اسے گرمیوں کی تنکھائیں دینی پڑیں گے اسے چار مینے پانچ مینے بعد جا کے ہائر کریں گے یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اب ایک بندہ پلیس فیال ہے نا اسے تین بندوں کا کام لے لیں گے اس کی جگہ دو بندے نہیں ہائر کریں گے اسے ویٹی میں لگا دیں گے اسے دو دیں گے کام میں کام دادہ لیں گے اور دو تین ساپس بڑھتی نکال دیں گے زادی جو پبلی کو لگے گا یار اس ح برتیاں نکال دیں گے دماغتے سوچے کہ وہ ستنی برتیاں اوہ نکال دیں گے برتیاں دیں گے ہم برتیاں جمعاتے ہوتے ہوتے اتنی بن گئی ہیں ہر سال برتیاں نکال دیں گے تو اس سال پاس ہورہا ہے اس سال برتیاں ہوتا رہی تھا کہ سیٹے کم ہوتی لے کے یہ سرگٹ چلتا رہتا ہے تو یہ چیز ہے لیکن دعا کیجئے گا کہ تین طرح کو انٹوو ہو جائے اگر انٹوو نہیں ہوتا تو جتنے بچوں نے ٹیس پاس کی ہے ان کی ساری محنت گئی کوئے میں بہ اس کے بعد اب یہ ہی ہے کہ کوئے میں سے کون سا بندہ باہر آئے گا یہ اللہ ہی جانے جو پاس ہوئے ہیں وہ بھی روئیں گے اور جو پاس نہیں ہوئے وہ خوش ہوں گے کہ اچھا ہم نہیں ہوئے کوئے میں گرنا تھا نا سمجھے تو یہ چیز ہے اب کوشش یہ کریں کہ خان صاحب جو ان سے ہیں وہ چھے دن کے بعد دوبارہ چھے دن دے دیں یا کوئی دو دن اور دے دیں وہ کہیں جی میں چوبیس گھنٹے اور دے رہا ہوں ایسا کچھ ہو جائے کیا نہیں اگر ایک بڑا امپورٹنٹ کرسے نے بچے گا کیا سوال آپ کو مطلب کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو انٹرویوز تو پورا ہفتہ چلے ہیں مطلب کہ ہم پورا مہینہ چلیں گے تو پھر سارٹنگ والے ہو جائیں گے باقی جو انٹ والے ہو رہے جائیں گے اگر انٹروز ہو جاتے ہیں سٹارٹنگ والے کسی ایک بچے کب انٹرو ہویا تھا ایک بچے انٹرو دینے کیا بائے نکلا بائے ملک مند انٹروز سب کے ہوں گے پھر چاہے مینے بعد ہوں ایک بھی بندہ اندر گز گیا نے انٹرو دینے بیٹا سمجھ آگی بات ایک بھی بندے کے انٹروو ہو گیا سمجھ آگی بات ایک بندہ دپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا اور باہر آیا اور باہر ملک بند باقی لوگوں کو انہوں نے کہا جی گھر جاؤ والات خراب ہو گئے ہیں انٹروز سب کے ہوں گے چاہے ٹریننگ سبتمبر میں شروع ہو اکتوبر میں ہو چاہے پھر جائے دو در تئیس پھر انٹروو ہوں گے ایک بندے کو اس آلینا کسی طریقے سے لیکن اگر تین تاریخ سے پہلے ملک بند ہوئی آتا ہے تو پھر آپ کے لئے بہت در نقصان تھی اب یہ کرو کہ ایک دن آگے کروالو خان صاحب سے کیونکہ انٹروو ہونا چاہیے جس ڈیٹ کو انہوں نے کہا ہے اس ڈیٹ کو انٹروو ہو جانا چاہیے میں کہتا ہوں کہ آپ چھوڑے ہیں کہ لہور کا کسی بھی ڈیسٹرک کا انٹروو ہو گیا کسی بھی ڈیسٹرک کا انٹروو ہو گیا کنڈکٹ ہو گیا نا انٹروو تو انٹروو سب کے لئے کمپرکشی ہو جائیں گے اس شام دروازہ تھوڑا بند کر دو سمجھے پھر سب کے کیا ہو جائیں گے انٹروو کنڈکٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ احلات کے تھوڑوں پسے مدد صحیح ہو جائے منہ پھر یہ آپ کا پورا سال چلے جانا ہے یہ بات کہاں کی کہاں پہنچے گی ہاں آپ نے کہاں سے کہاں پہنچے دیکھتے ہیں چاہے سروکار بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ لازمی کیجئے گا میں سب کے کمنٹ نہیں پڑھ پاتا اس کے لئے معذرت میں سب سے ملاقات نہیں کر پاتا اس سے بہت بہت معذرت اللہ حافظ